بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خوش آمدید آج بہت ڈیفرنٹ سی ویڈیو ہے بہت دنوں سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں اس کی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھ لیں تاکہ میری بات آپ سمجھ سکیں اور آپ کو پتا چلے کہ میں ویڈیو اپلوڈ کیوں نہیں کر رہی اور اس لیے کہ میری طبیعت کافی خراب تھی پہلے تو بی پی میرا شوٹ کرتا رہا ہے بہت زیادہ تو اس کو دیکھنے کے لیے کہ کیوں بی پی شوٹ کر رہا ہے تو بلیڈ پیشر کی دوائیاں ریگولر تو نہیں ملیتی تھی کیونکہ میرا اچانک بی پی شوٹ ہونا شروع ہوا اور بڑی ٹینشن ہوئی آدھی آدھی رات کو طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی پرہید شروع کیا نمک سے اور چکنائی سے اور وغیرہ وغیرہ کافی سارے ٹیسٹ بھی ہوئے جو کہ ٹھیک آگے اور ڈاپٹر نے کہا کہ شوگر بھی چیک کروائیں تو شوگر بھی چیک کروائی تو ایک دفعہ نارمل آئی میں ریلیکس ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے پھر اچانک ہی ایک دفعہ جو ہے ناشتے کے بعد شوگر چیک کروائی تو وہ کافی زیادہ خائی آئی تو پریشانی تو دوبارہ ہو گئی اور اس کے بعد پھر ڈاپٹر نے مجھے کہا کہ آپ نے اس کی ریڈنگ لینی ہے ریڈنگ چارٹ آپ نے مجھے دکھانا ہے ایک دفعہ میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے کہ آپ ڈائیبیٹیز ہیں ڈائیبیٹک ہیں کہ نہیں ہیں تو میں پھر ریڈنگ لیتی رہی اور کافی ٹینشن تھی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی تو اس کے بعد میں آپ کو وہ ریڈنگ چارٹ جو ہے وہ دکھاؤں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی یہ تھوڑی سی لانگ ہو جائے گی آپ لوگ ویڈیو نہیں دیکھتے تو یہاں پر آج جو ہے وہ میں نے ریڈنگ ڈاکٹر کو دکھا کر اور کچھ ٹیس دکھا کر جب میں نے ڈاکٹر سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ چارٹ دے دیا زیابتیس کے مریضوں کے لیے غزائی ہدایت اور انہوں نے مجھے سختی سے چینی وارا سے میٹھے سے کولڈرنگ سے میں ویسے بھی میں یہ چیزیں نہیں کھاتی تھی پہلے بھی زیادہ میٹھا نہیں کھاتی تھی اور زیادہ میٹھا مجھے پسند تھا لیکن میں کولڈرنگ نہیں لیتی تھی سمو سے پکوڑے مجھے پسند نہیں ہے میں نہیں کھاتی تھی کبھی ایسی چیزیں لیکن پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا کہ ابھی مجھے ڈاگنوز تو نہیں کیا انہوں نے کہ آپ کو شگر ہے لیکن منع کر دیئیں چیزیں کی احتیاط کریں میڈیسن کو ہی نہ لیں تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں جن کو نہ پتا ہو کہ کیا چیزیں ہم کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے ہیں تو یہ چار جو ہے یہ میں دکھانا چاہی تھی آپ لوگوں کو تو یہ دیکھیں یہ ہے جی وہ گزائیں جو ہم حسبت ضرورت کھا سکتے ہیں ان میں ہیں نوڈلز اور سپیگٹی مکہی اور بیسن کی روٹی یا مکہی اور بیسن ویسے ہی کسی بھی صورت میں ہم کھا سکتے ہیں دالے شملا مرش اور بھندی مطر پھول گو بھی یا بند گو بھی توری کریلا گاجر الوی کے پتے لیمو ہری مرچ قدو فریش بین اور ہیرہ بینگن ہری سوکھی پیاس سفید لال مولی ٹیماتر جامن دلیا پنیر دودھ دہی بغیر بلائی کے ساگ انڈے کی سفیدی مرگی چھوٹا گوشت مچھلی فالسا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ہس بے ضرورت لے سکتے ہیں اور ہس بے ضرورت میں جو ہے نا وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بعد میں بتاؤں گی ٹھیک ہے اور یہ وہ گزائیں ہیں جس کو ہم احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یا بہت کم بہت تھوڑی جیسے آم ہے کیلہ ہے تربوز خربوزہ سنترہ ہے شریفہ ہے سیب ہے خوبانی آلو بخارہ آڑو امرود چیکو چکندر گاجر شلجم اور یہاں پر ہے آلو اور آلو اربی انڈا مارجرین یا مکھن روٹی یا چاول اس کو بہت تتیاسے ہم نے استعمال کرنا ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تلی ہوئی اشیاں نہیں کھا سکتے کھانے کا تیل ہم استعمال نہیں کر سکتے اور بڑا گوشت پہ استعمال نہیں کر سکتے اچھا غزہ جس سے ہم نے بلکل پرہیز کرنا ہے وہ ہے چینی یا گھڑ شہد میٹھائی پیسٹری کیک شکر کندی کندی اور گنا اور یہ وہ ہیں ان کو ہم کہیں گے بند ڈبوں والے پھل نان کھتائی اور بیکری بسکٹ سوفٹ ڈرنک آئس کریم خجور یا کشمش تازہ پھلوں کے رس اور چوکلیٹ اور ٹوفی اور دودھ دودھ وہ جو فل کریم ہے ٹھیک ہے اور جیم جیلی یہ چیزیں بلکل نہیں کھا سکتے یہ لیکھیں غزہ جس سے پھریز کریں تو دوسری جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی دوسرا چارٹ دوسرا چارٹ وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ کیا ڈائٹ پلان ہوتا ہے تو آپ نے دعا کرنی ہے میرے لیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور اس پرہیس سے ہی ٹھیک ہو جاؤں کیونکہ میڈیسن تو میں ابھی نہیں لے رہی ہوں تو آپ نے دعا کرنی ہے میرے لیے اور کمنٹ کرنے لازمی مجھے بتانا ہے آپ نے کیا کیا دعائیں کی ہیں اور کیونکہ کافی دنوں سے میری ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اور آپ بھی میری چینل پہ نہیں آیا آپ نے پوچھا بھی نہیں ہے تو یہ میری شکایت ہے آپ سے تو نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹفیکیشن مل جائے آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جس میں آپ کو میں وہ چارٹ دکھاؤں گی جس میں میں بتاؤں گی کہ کیا ڈائیٹ لان ہے یا پھر پہلے میں وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی جس میں میں نے ریڈنگ لئی ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ